سلام علیکم تمامی بار سٹیک ٹھاگیاں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گئے آج ہم موجود ہیں یہاں بیشانی وریٹی سٹور پہلے سوڑی شاہ روڈ پہ جنگ بزار کے اندر آج ہم آپ کو دکھائیں گے سلور سٹیل کی آئٹم پتیلے وغیرہ کڑا ہی وغیرہ ہنڈیاں وغیرہ اور سٹیمر وغیرہ دکھائیں گے اور کافی جیتیں آپ کو دکھائیں گے آپ کو سب سے پہلے ہنڈیاں لگیں نظر آ رہی ہیں یہ پتیلے ہیں یہ ایک دو تھری پیس کا سٹ ہے جو ہیز میں چلتا ہے جس کے اندر تقریباً آپ کا اس کے اندر ڈائی کلو پک جائے گا تین کلو پک جائے گا چار سے ساڑھے چار کلو پک جائے گا آپ کو میں یہ چیز دکھاتا ہوں بہت اچھی چیز بنی ہے یہ دیکھیں یہ پیور سلور سٹیل کا بنایا ہے بہت اچھی چیز چیز ہے یہ دیکھیں یہ سٹیل ہے بہت اچھی چیز بنی ہے اس نے ساری عمر لائف ٹائم یہ باہت اچھی چیز اس نے خراب نہیں ہونا ایک یہ سائز ہے اس کے بعد آپ کے نیچے والا مسائز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں آپ کا کمو پیس چار سا 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 چار کلو پانچ کلو آپ کے چاول 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 آپ کے بن جائیں گے ہنڈی بھی کر رہا آپ نے گوشت وغیرہ پکوانا ہے اس کے پانچ چھ سا سات کلو آپ کا ایزی بن جائے گا اس نے خراب نیچے سے بلیک نہیں ہونا بہت اچھی چیز ہے یہ یہ تھری پیس کا سیٹ ہے یہ دیکھیں ایک پیس یہ اس کا دوسرا پیس ہے یہ اس کا تیسرا پیس ہے یہ جہیز میں چلتا ہے اس کے چھوٹے پیس بھی ہوتے ہیں وہ بھی سائز ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ ہم تھری پیس یہاں پہ سیل کرتے ہیں نو ہزار اٹھ سو روے کا پیور سلو سیل ہے پیور سلی کا مالہ خراب نہیں ہوگا یہ پھٹے گا نہیں ہے اس نے زنگ لگ رہا ہے آگے یہ آجاتا ہے ڈل میں یہ فلیڈ کڑائی ہیں ویسے تو آم کڑائی چلتی ہیں جیسے نیچے سے گول ہوتی ہیں یہ نیو کڑائی آئی ہے بہت اچھی چیز ہے ڈل میں ہے یہ دیکھیں اس کی چیزیں دیکھیں اس نے خراب نہیں ہونا یہ پولش نہیں ہے کئی ہوتی ہیں پولش ہے جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے جو اس کے اندر وہ چمچہ مارنا پلٹا کوئی مارنا تو اس کے خراشوں اور چیز نہیں ہے یہ اس کی مٹائی چیک کریں جتنی مٹائی یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں پہترینی مٹائی پیچھے ہیں یہ دیکھیں اس کو بہت اچھی چیز ہے اس نے خراب نہیں ہونا اس پور سلور سیل ہے پیور ڈل میں ہے اس میں آپ کا کموں پیش آپ کا تقریباً ڈیڑ کلو آپ کا گوشت ہانڈیا آپ کی سکون سے پک جائے گا اس میں یہ سائز ہے اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیں اس میں یہ سائز ہے اس کا نمبر لکھا ہوا ہے یہ چھے نمبر ہے وہ جب میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی وہ پانچ اس کے بھی ڈیفت دیکھیں بہت ہی اچھی چیز ہے پیور سلور سیل ہے پیور سلی کا ہوگا مکسنگ والا مال نہیں ہوگا بہت ہی اچھی چیز ہے کالا ہو جائے کو کوئی بھی چیز جب پھٹ جائے واپس دیکھ لے سکتے ہیں یہ آپ کو اچھا ہے اس کے بعد آپ کو دکھانا لگا یہ دیکھیں اس کا یہ سائز ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی چیز بنی ہے فڈیڈ کڑاہی ہے بہت ہی اچھی چیز ہے آپ کو یہ چکن وغیرہ بنانے کے لیے بہت ہی تھی آپ کو میں اس کا دکھان دکھاتا ہوں بہت اچھی کڑائی بنی ہوں ہے یہ پیور سلور شیل ہے اس کے یہ 3 پی سیٹ ہے ایک یہ ہے اس کے بعد یہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ مرضی جیسے مرضی آپ یوز کر سکتی ہیں بہت اچھی چیز بنی ہوا ہے پیور سلور شیل ہے یہ پیور سلور شیل ہے یہ امسیل کرتے ہیں یہاں پر ساتھ ہزار پان سو میں اس میں ایک سے لے کے دس اخت سائزیز ہیں آپ جو بھی سائزیز آپ حیوم کریں گے چوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا جیسا بھی آپ کو ملے گئے اس کے سب کے لیدہ لیدہ پرائزز ہو گئی ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو تین سائز ہیں پانچ نمبر چھے نمبر آٹھ نمبر یہ آپ کو یہاں پہ ملے گا سات ہزار پانچ سو روپے کا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہنڈی آ جاتی ہے دودھ بائل کرنے کے لیے لیک جاتے ہیں پہلے چلتی ہوتی تھی پالش کی وہ ہلکہ ہوتا تھا کاغذ ہوتا تھا یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کنڈے لگے ہوئے ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے یہ دیکھیں اس کی ڈ لگوں کو دودھ آ گے گا اس کے نیچے ڈیڑھ لگوں کو دودھ آ جے گا اس کے نیچے دو سے دائی کلوں کو دودھ آ جے گا میں آپ کو یہ کھول کے دکھاкие دیت ہی دیکھیں ویسے چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کی ڈیپت سے دیکھیں چیزیں خراب ہونے�에 یہ مٹائی چیک کریں یہ بہت اچھی چیز ہے اس نے زنگل وغیرہ لگنے کا کوئی چکر وغیرہ نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے باقی آپ کو نیچے والا سائز دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا نیچے والا سائز یہ بہت اچھی چیز بنید یہ بہت اچھی قوالٹی والی چیز ہے ویسے جو عام ہانڈیوں کا سائز ہے وہ 3 پیس ہاتی ہے نیچے سے گول ہوتی ہیں وہ پہلے پرانے دور میں چلتی ہوتیتے ہیں یہ نیو سٹائل آگیا یہ ہم سیل کرتے ہیں پہ پانچ ہزار پانچ سو کا ہمارے پاس دوسری بھی پڑھی ہوئی ہیں وہ ہم یہاں پہ سیل کرتے ہیں تین ہزار پہنتیسو روے کا چیزیں اچھی ہیں وہ بھی اچھی ہیں مگر وہ پرانہ اب ہو گیا یہ نیو سٹائل آگیا اس کے بعد ہم آپ کو سٹیمر لے کے آئے ہیں پہلے بھی آپ کو سٹیمر دکھایا تھا یہ آجا تھا کلڑ میں یہ دیکھیں اس کا گلاس ریڈ گر کے ٹوڑتا نہیں ہے بہت اچھی اوپر انہوں نے ہنڈل لگوایا ہے بیک اولائیڈ کو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ چیز ایک یہ چیز ہے اس کے اندر یہ دیکھیں پیور سٹیل ہے سٹیل ہے زنگ نہیں لگا گیا اس کو بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بھی ایک جالی لگائی جو یہ ہے اس کے دیکھیں بہت اچھی چیز ہے پیور ایس ایس ہے اس کا کلڑ ہے اس کو آپ کوچی وگر اجود نہ کریں اس کا کلڑ خراب نہیں ہوگا باقی ہر طرح کی گارنٹی ہے اس نے چیز میں خراب نہیں ہونا ٹھیک ہے پہلے ہم جو یہاں پہ سیل کرتے تھے وہ چار ہزار چار سو روپے کا تھا یہ نیو سٹائل آیا ہے اس کا ریڈہ پانچ ہزار پانچ سو روپے ہے اس کے اندر سادہ بھی آئے گا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ٹیمپرشی شہر چاہنا کہ آپ سے گرے کا ٹوڑ بھی جائے اس نے خراب نہیں ہونا اس کا پچھینچہ سو روپے خراب ہے اس کے اندر سادہ آتا ہے وہ بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں وہ یہ لگا ہوا ہے یہ کلڑ نہیں ہے اگر آپ نے کلڑ ہوا نہیں ہونا تو سادہ مل لے اس کا ریڑ کم ہو جائے گا اس کا پانچ سو روپے کم ہو جائے گا پانچ زار پر اس کا ریڑ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ بھی ڈبل پورشن بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک یہ سٹیم لگا ہوا ہے جالی لگی ہوئی ہے اس کے بعد ایک جالی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیور سٹیل ہے اس کو زنگنی لگا خراب نہیں ہوگا چیز بہت ہی اچھی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سٹیل ہے اس کے بعد ہم یہ دکھا رہے ہیں یہ پیور سٹیل ہے اس کے اندر یہ دیکھیں گلاس لیڈ ہے یہ پیکنگ میں ہوتا ہے ڈپے میں ہوتا ہے اس کا کلڑ وغیرہ ہوتا ہے اس کو یہ خراب نہیں ہوتا یہ آپ چولے پر استعمال نہیں کر سکتے ویسے آپ گھر میں کوئی سالن وغیرہ کو بڑھ گیا تو اس کے اندر ڈال کر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر پانچ پیسز کا سٹیل ہے اس میں ایک سوال سائز ہوتا ہے ایک میڈیم سائز ہوتا ہے ایک لارج سائز ہوتا ہے ایک ایک اکسل لارج ہوتا ہے ایک ڈبل اکسل لارج ہوتا ہے اس کے اندر یہ بڑے سائزیز بھی آجاتے ہیں ویڈ میں یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ہم یہاں پر سیل کرتے ہیں دو ہزار ساتھ سوال روپے کا یہ دونوں چیزیں یہ ہی ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ دوبارہ آپ کو بتاتا آ رہا ہوں یہ دیکھیں لگے آپ کو میں نے سیٹپ بتایا تھری پیس کا ہوتا ہے یہ میں نے نوہزار آٹھ اٹھ سوال روپے ہیں اس میں میھے ساتھ ہتھ ازار راغ سوال روپے کا پھانچہ دار روپے کا یہ جو کلڑ محضہ کں ہیں اس اکے ریئے پچھبن져 سوال روپے ہیں اس کا دونوں کا سیم ریئے ہی دو ہزار سوال روپے ہے اسی دونوں کا دکھایا پھانچہ دار روپے ہوتا ہے یہ مدر لما ایک تاجہ پ tir ویڈی bake بھی زیادہ آئیٹیم ہوتی ہیں لوٹا پرگارہ ہوتا باختہ انشاءاللہ آپ کو ہر چیزیں دکھائیں گے آپ ہمارا رابطہ نمبرہ 033-6688371 شانی وراتی سٹول لسود ایشا روڈ کے اوپر جنگ بہدار میں فیصلہ آبا دیں اسم ہوجی